موسیقی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی سب سے پہلے تو خبر آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ کو ایول فیلڈ جو ریفرنس کا ایک کیس تھا جو برطانیہ والے فلیٹس تھے ان میں بائزت بری کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مریم نواز کی نائلی بھی ختم ہو گئی ہے ایک تو مریم نواز بائزت بری ہو گئی ہے دوسرا ان کی نائلی ختم ہو گئی ہے کیپٹن سفدر جو ہیں وہ ساتھ میں نتی تھے تو وہ کیس میں فسے بھی ساتھ بھی تھے نکل بھی ساتھ نہیں گئے باقی سارے بھی ایک ایک کر کے نکلتے جا رہے ہیں نواز شریف نے اور آسولی درداری نے بھی نئے نیب قوانین کے تحت اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کیا ہے عدالت کے سامنے کے جراب ہمارے کیسز میں بھی ہمیں چھوڑ دیا جائے کیونکہ نیب کے نئے قوانین کے مطابق ہمارے اوپر یہ کیس بنتا نہیں ہے اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سینائریو ہے دیکھیں دو تین چیزیں ہوئی ہیں جو بہت تیزی سے ہوئی ہیں پبلک تو بہت غصے میں ہیں لوگ سارے کے سارے اس ایمپورٹٹ ٹولے کے خلاف ہیں اور وہ ان کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے اتابلے ہو رہے ہیں جہاں پہ کوئی ان کے خلاف جلسہ یا جلوس نکلتا ہے پورا پاکستان وہاں پہ اکٹھا ہو جاتا ہے کسانوں کی اپنے مثال دیکھ لی وہ کتنے تنگ ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں پہنچے اور پھر وہ اپنے مطالبات کے حق میں دستمردار ہونے کو تیار نہیں ہیں ان کے مطالبات ہی ان کی لائف لائن ہیں اسی طرح پاکستان کے عام آدمی کی زندگی بھی انہوں نے اجیرن کر دی ہے اب یہ مافیا اس بات کو جانتا ہے جو پلٹیکل مافیا پاکستان کا وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اگر ابھی جان نہ چھڑائی تو پھر کبھی بھی جان نہیں چھوٹے گی پاکستان کی عوام ان کو دوبارہ کبھی ووٹ دے کر اقتدار میں نہیں آنے دے گی تو جتنی جلدی ہوتا ہے کیسی سے اپنی جان چھڑوالی جائے کیونکہ ابھی حکومت موجود ہے تو حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا لیکن چند سوالات ہیں ان کے بارے میں ماں کو بتا دیتا ہوں ایک تو نیب پچھلے دور حکومت میں جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا یا جسٹس ریٹائر جعوید اقبال صاحب نیب کے چیئرمن تھے تو اس وقت نیب کیس لڑا کرتی تھی شریف خاندان کے خلاف اور نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے یا نیب کے جو وقلہ تھے وہ عدالت میں جا کر ثبوت بھی دیتے تھے عدالت میں جا کر بات بھی کرتے تھے اور عدالت کے سابنے دلائل بھی دیتے تھے لیکن اس مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ شریف خاندان کی طرف سے کیس لڑ رہے ہیں یعنی اب ان کی کوئی توجہ نہیں ہے یعنی مریم نواز صاحبہ کے پاسپورٹ کی واپسی کے اوپر نیب کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا کہ مریم نواز کا پاسپورٹ واپس نہیں کرنا یہ ایک سزائے آفتہ مجرمہ ہیں اور ان کے والد بھی کمٹمنٹ دے کر پاکستان سے بھاگ گئے ہیں اور وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے چار ہفتے کا کہہ کر گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آ رہے بارحل جس نے گارنٹی دی تھی وہ پاکستان کا وزیراعظم بن گیا اسی بنیاد پر نیب یہ کہتی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ مریم نواز کا پاسپورٹ واپس نہ دیا جائے لیکن اب نیب نے وہاں پہ اپنا موقف بدل لیا نیب کی جو لیگل ٹیم ہے یا ان کی جو پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے وہاں پہ کہا کہ کوئی اعتراض نہیں ہے اگر مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کر دیا جائے تو اس بیج میں ایسا کیا ہوا کیا مریم نواز بے قصور ثابت ہو گئی نہیں کیا نیب کے اندر کیس ختم ہو گیا نہیں ہوا یہ کہ نیب کنٹرول میں چلی گئی شریف خاندان کے وہ اقتدار میں آگئے اور ان کو اقتدار میں لانے والے جو طاقتور لوگ ہیں وہ پہلے ہی نیب کے اوپر رول کر رہے تھے میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ مریم نواز کو باعزت بری کرنے کا پلان شروع ہو چکا ہے ایک نہیں کئی وی لاغز میں آپ کو بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ مستقبل قریب میں مریم نواز کو باعزت بری کر دیا جائے گا لہٰذا آج وہ ہو گیا ایک تو نیب کے قوانین کو ہی بدل دیا گیا ہے پچاس کروڑ سے نیچے کسی کو سنا نہیں جا سکتا دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی جائداد موجود ہے اور اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ جائداد خرید سکتا تو نیب یہیں پہ کیس بنا کر اس بندے سے یہ پوچھتا تھا عدالت کے ذریعے سے کہ آپ بتائیں آپ کے پاس یہ جائداد بنانے کے پیسے کیسے آئے فرض کریں کہ ایک شخص کی آمدن ہے سو روپیہ مہینہ اور اس کا خرچہ ہے لاکھ روپیہ مہینہ تو نیب یہ صرف ثابت کرے گا کہ یہ ایک لاکھ روپیہ مہینہ خرچ کر رہا ہے یا نیب یہ ثابت کرے گا کہ اس آدمی کے پاس کروڑ روپیہ کی پراپٹی ہے اگلی بات ثابت اس بندے نے کرنی ہے کہ یہ پراپٹی کروڑ روپیہ کی اس نے کیسے بنائی نیب نے صرف اونرشپ ثابت کرنی ہوتی تھی پہلے لیکن اس مرتبہ نیب کے لیے قوانین تبدیل کر دیے گئے ہیں نیب خود ہی یہ ثابت کرے گا کہ ملزم کے پاس یہ سارا کچھ کیسے آیا یعنی نیب کوئی ملزم کی عبیہ تو نہیں ہے جو نیب کو پتا ہوگا کہ اس کے پاس کیسے آیا وائٹ کالر ٹرائم میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پکڑنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بہت بڑا ایک سکینڈل ہے یہ اتنی ساری جائداد اتنے سارے اکاؤنٹ اتنا سارا پیسہ اس آدمی اور اس کے خاندان کے پاس ہے یہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا تو صرف انہوں نے ثابت کرنا کہ ہے ان کے پاس اور ان کا ہے باقی اس خاندان کو جواب دینا ہے کہ یہ ان کے پاس کہاں سے آیا لیکن اب قانون تبدیل کر دیا گیا ہے اب نیب نے ہی بتانا ہے کہ کہاں سے آیا تو وائٹ کالر ٹرائم میں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ نہیں پکڑا جاتا اور اب منی ٹریل دینے کی ذمہ داری ملزم پارٹی کی نہیں ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کام انہوں نے یہ بھی کیا دوسرا ایک سوال آج بار بار عدالت میں پوچھا گیا اور اس سوال کا جواب کئی مردبہ دیا جا چکا ہے ہم اپنے ٹاک شوز میں اپنے پروگرامز میں بار بار یہ دکھا چکے ہیں ازر صدیق صاحب نے اس کو ہائی ٹویٹ بھی کر دیا دوبارہ بار بار یہ سوال پوچھا جا رہا تھا عدالت نیب کے پروسیٹر سے پوچھ رہی تھی کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی قیمت کیا ہے اور جواب یہ دیئے گیا کہ گوگل کر لو جبکہ یہ نیب کے ریکارڈ اور اس کے مقدمے کی فائل میں موجود تھا میں بھی عرشت شریف سب لوگ اپنے پروگرامز میں بھی دکھا چکے ہیں یہ سامنے لکھا ہوا ہے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ ہے اور اس کے اندر بقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ پانچ لاکھ پچاسی ہزار پاؤنڈ کے اندر یہ جو ایک کمپنی تھی نیسکول غالباً نیسکول لیبیٹڈ یہ خریدی گئی تھی تو ایک کی تو یہ آگئی جو لیٹس پرائس ہے وہ تو آپ کو مل جاتی ہے لیکن آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کیونکہ نیب نے آج یہ جوابات نہیں دیئے نیب نے آج وقالت کی ہے مریم نواز صاحبہ کی اور نیب کے جو آپ کو پتا ہے کہ آفتاب سلطان صاحب جو ہیں چیئرمن نیب اس وقت ان کی پروسیکیوٹر ٹیم نے بڑا شاندار کام کیا شریف خاندان کی طرف سے کھیلے آج اور مریم نواز کو باعزت بری کروا دیا ہے آفتاب سلطان صاحب کے شریف خاندان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ہمیشہ سے اچھے تعلقات ہیں انہوں نے آنے کے بعد راجہ ریاض کے ساتھ مل کر آفتاب سلطان صاحب کو لگایا نیب کا چیئرمن اور پھر ان سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے اب یہ ڈیل کا حصہ تھا ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ڈیل کے پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نکالنا تھا جو ریجیم چینج آپریشن کی کاروائی تھی عمران خان کو نکالنے کے بعد شہباز شریف کو لانا تھا اور اس کے بعد مریم نواز کے کیسز ختم کرنے تھے عساق ڈار اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں جو واپس آگئے ہیں اور اب نواز شریف صاحب کی واپسی کی راہ ہموار کی جائے گی جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ان کی تاہیات نہ اہلی کو ختم کر دیا جائے گا اور پھر نواز شریف صاحب دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گے پاکستان میں یہ ہے وہ سارا گیم جو کھیلا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا آپ کو انڈرمائن کرنے کی ان کی پولیٹکس کو تباہ کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی جیسے ہی عمران خان صاحب کی پولیٹکس پبلک کے اندر تباہ ہوئی یا خراب ہوئی اسی لمحے جو ہے وہ الیکشن کی طرف پاکستان کو دکیل دیا جائے گا اور پہلی اور بڑی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو نہ اہل کر دیا جائے ٹیکنیکل ناکاؤٹ کر دیا جائے اب عدالت نے آج فیصلہ تو دے دیا ہے لیکن عدالت نے ریاست کے بارے میں نہیں بتایا ہے جس ریاست نے ایک ایسیس قائم کیے تھے جہاں پہ یہ تحقیقات ہوئی تھی جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا تھا وہاں پہ کسی کے پاس کوئی جواب موجود ہے یعنی شریف خاندان آج بھی انہی اپارٹمنٹس کے اندر رہتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ یہ بنے کیسے ہیں آج بھی انہی گھروں کو انجوائے کرتے ہیں اسی پروپٹی کو انجوائے کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ یہ بنے کیسے تھے کیونکہ منی ٹریل آج تک یہ خاندان نہیں دے سکا اور منی ٹریل دیے بغیر یہ خاندان اس لیے سرخرو ہو گیا ہے کیونکہ نیب کے قوانین ہی بدل دیے گئے ہیں اور نیب کے قوانین بدلنے کا فائدہ بہت سارے ملزمان کو ہو رہا ہے اور لگاتار ان کے کیسز نیب عدالتیں واپس نیب کو بجواتی چلی جا رہی ہیں ان ملزمان میں شہباز شریف حمزہ شہباز اور یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اشرف عاصف علی زرداری نواز شریف اور بہت سارے اور لوگ ان سب لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ نیب سے واپس جا رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ان سب کو پتائے کہ دوبارہ اقتدار میں لوگ نہیں آنے دیں گے اگر الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان کی عوام دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دے گی اور اگر اقتدار میں نہ آ پائے تو یہی کیسز دوبارہ گلے پڑ جائیں گے تو اب ان کیسز سے جان چڑھانے کے لیے جلد از جلد اداروں کو استعمال کرتے ہوئے عدالتوں سے فیصلے لیے جا رہے ہیں دیکھیں عدالت کیا کرے گی معزز عدالت کے سامنے جب تک آپ شواہد نہیں رکھیں گے جب تک آپ کیس کے سوالات کے جوابات نہیں دیں گے تو عدالت کیسے سزا دے گی میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر عدالت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا عدلیہ کے اوپر بات کر رہے ہیں میرے خیال میں جب نیبی نہیں چاہ رہا کہ پاسپورٹ مریم نوازکار رکھا جائے تو پھر عدالت کیسے کہہ سکتی ہے کہ رکھا جائے جس کا پاسپورٹ رکھا ہے وہ واپس مانگ رہا ہے جس نے رکھوایا تھا وہ کہہ رہا ہے دیدن جی کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر عدالت کیسے رکھ سکتی ہے عدالت کے بعد تو پھر کوئی جواز نہیں ہے رکھنے کا عدالت واپس کر دے گی اب اس وقت اگر کوئی عدالت کے عمر تنقید کرے گا تو یہ زیادتی ہے ایکچلی یہ کاروائی جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت نے خود ڈالی ہے اور اصل میں وہ سہولتکار ہیں وہ طاقتور بڑے لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھ کر اس سارے معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں اور یہ انہی کی ہینڈلنگ ہے جس کی وجہ سے یہ این ارو ٹو مکمل ہو رہا ہے اب عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ میں ان کو این ارو نہیں دوں گا میں ان کو این ارو نہیں دوں گا اور یہ سارے کہتے تھے کہ این ارو چاہیے این ارو یعنی این ارو مانگتا تھے آپ دی ریکارڈ یہی کہتے تھے لیکن عمران خان کہتے تھے میں ان کو این ارو نہیں دوں گا تو یہ والا این ارو تھا جو وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے نہ وہ نیپ کے گوانین بدلنا چاہ رہے تھے نہ وہ نیپ کے دانت توڑنا چاہ رہے تھے نہ وہ ان کے خلاف یہ محول اس طرح کا بننے دینا چاہ رہے تھے کہ یہ سارے بائزت بڑی ہوتے چلے جائیں بلکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ پیسہ عوام کا لوٹا ہوا واپس برامت کیا جائے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ نائنٹیز کے اندر نائنٹی تری نائنٹی فور کے اندر یہ فلیٹس شریف خاندان کے ذریع استعمال آ گئے تھے انہوں نے تب یہ لے لیا تھے اور پھر دودہ چھے کے اندر انہوں نے کہا جی اب یہ اس طرح ہم نے اب لیا ہے بعد میں انہوں نے یہ بتایا اور بعد میں کہا جی دادا نے لیا تھے پوتے کو دے دیئے یہ ساری کہانیاں ہیں یہ ساری کہانیاں ہیں یہ پورا پاکستان جانتا ہے اور اس کے اوپر جی ایٹی نے بے شمار تحقیقات کی تھی لیکن جب آپ نے کسی کو بائیزت بری کرنا ہو تو آپ اس کو بائیزت بری کر سکتے ہیں لیکن معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس میں سے تو مریم نواز صاحبہ بھی بائیزت بری ہو گئی ہیں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں نواز شریف بھی بائیزت بری ہو جائیں آسیویلی زرداری بھی بائیزت بری ہو جائیں اور عمران خان صاحب کو نا اہل بھی کر دیا جائے پھر بھی ان سب کو جانا پڑے گا کہاں پہ الیکشن میں پبلک میں فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے سندھ کے عوام بلاول بھٹو کا اور آسیویلی زرداری کا انتظار کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ پتھر لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں یہ واپس آئیں گے تو لوگ اتنے غصے میں ہیں ان کو کھانا نہیں مل رہا لوگوں کو لوگوں کو کسی قسم کی سہولت نہیں مل رہی ایک خیمہ انہوں نے ان کو پروائیڈ نہیں کیا لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے بدوائیں دے رہے ہیں کئی کئی دنوں کے بھوکے ہیں تو وہ کیسے ان کو برداشت کرے گے تو جانا تو الیکشن میں ہی پڑے گا پنجاب کے عوام جو بجلی کے بلوں سے انہوں نے کمر توڑ دی ہے جو پیٹرول کے بلوں سے انہوں نے کمر توڑ دی ہے جو انڈسٹری کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے اور جو عام آدمی کی مہنگائی سے زندگی اجیرن کر دی ہے تو کیا وہ پنجاب میں پھولوں کے ہار لے کر بیٹھا ہوگا کہ شریف خاندان آئیں گے اور آ کر یہ ایک ایسی ڈیل ہے جس ڈیل کے اندر اس خاندان نے بڑے غلط فیصلے کی ہیں عوام کو دبانے کے لیے اور پیسنے کے لیے اور پیسہ اکٹھے کرنے کے غلط طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا ہے کیونکہ پبلک کے اندر تو ٹرسٹ ہے نہیں آپ کی معیشت تو رکھ چکی ہے تو یہ زیادہ ٹیکسز لے کر معیشت کا پیٹھ برنے کی کوشش کر رہے ہیں قومی خزانے کا اور بھر بھی نہیں پا رہے اور اس کے بدلے میں ان کو کیا مل رہا ہے ان کو مل رہا ہے نرو ٹو تو نرو ٹو نادید مکمل ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن کیا پبلک ان کو نرو دے گی کیا الیکشن میں ان کو ووٹ ملیں گے ایسا نہیں ہوگا اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے اور پبلک نے الیکشن لڑنا بھی سیکھ لیا ہے اور انہوں نے بیس میں سے سولہ سیٹیں ان سے چین لی تھی نون لیگ صرف جو ہے وہ تین سیٹیں جیت پائی تھی وہ بھی بمشکل ایک سیٹ کے اوپر آزاد امیدوار جیت گیا تھا تو یہ تو سیونٹی فائیو پرسنٹ سے زیادہ الیکشن جیتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ بہت الارمنگ ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور اسی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اور الیکشن میں نہیں جانا چاہتے لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کتنی جلدی ان کو الیکشن میں لے جاتے ہیں آزاد کشمیر میں انہوں نے جلسہ کیا ہے ایک تاریخ ساز جلسہ تھا بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور عمران خان صاحب میں اگریشن بھی کافی تھی آج کے جلسے میں جو باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ آپ کو میں بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں اور بہت جلد نواز شریف صاحب مشاورت کر کے اپنے وکلا کے ساتھ اور یہاں پہ کیس فائل کر کے اور زمانت لے کر پاکستان واپس آ جائیں گے اور پھر میاں نواز شریف صاحب بھی آ کر حصہ بنیں گے پاکستان کی سیاست کا لیکن کیا یہ سارے لوگ مل کر عمران خان کا اور عوام کا مقابلہ کر پائیں گے عمران خان نے آج کہا کہ اگر کرپٹ لوگوں کو این ارود دیکھ کر ڈیل دیں گے تو میں سوال پوچھتا ہوں جیلوں میں غریب لوگوں کو کیوں قید رکھا ہوا ہے میں جلد اپنی قوم کو کال دوں گا اور میں کال دینے والا ہوں اپنی تیاری مکمل کر رہا ہوں جب میری تیاری مکمل ہوئی تو آپ نے میرے ساتھ آنا ہے انہوں نے کہا کہ اس آگڈار جب بھی ودیر خزانہ بنا اس نے ملک کا دیوالیا نکال دیا اور نکال کر چلا گیا ہم جب حکومت میں آئے تو تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا یہ بات تو ویسے اس آگڈار صاحب کے بارے میں آرمی چیف نے صحافیوں کو کہی تھی اور ویسے بھی مفتا اسماعیل نے آرمی چیف کو ایک دھوہ بتایا بھی تھا کہ ہم نے ایک آنمی کا بہت بیڑا گرک کیا ہے شباز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے وزیر آدم آفیس سے میری پرنسپل سیکٹری آزم خان سے بات چیت آر ڈیو لیگ کر دی اب ساری دنیا کو پتا چلے گا کہ سائفر مراسلہ حقیقت ہے شباز شریف مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اپنا ہی بیڑا گرک کر لیا پھر انہوں نے بتایا کہ چیری بلاچم بوٹ پالش بہت زیادہ وہ کرتے ہیں پاکستان کا چیف الیکشن کمیشنر الیکٹورڈل فراڈ ہے یہ چیف الیکشن کمیشنر نون لیگ کے ساتھ مل کر میچ فکس کرتا ہے اس بارے میں بھی عمران خان صاحب نے بڑے زوردار طریقے سے بات کی ہے اب نیب ترامیم کے خلاف عمران خان صاحب کا بھی ایک کیس ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگا ہوا ہے اگر وہ کیس اپروو ہو جاتا ہے اور وہاں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان انصاف کرتی ہے اور ان ترامیم کو ختم کر دیتی ہے جو امپورٹڈ سرکار نے کی ہیں تو پھر وہ تمام کیسز جو مافو ہیں وہ سارے کے سارے واپس آئیں گے یہ پاکستان ہمارا ہم سب کا ہے اور اس پاکستان کے اندر جتنی کرپشن ہوئی ہے وہ انہی روائیتی پولٹیکل پارٹیوں نے کی ہے جو بہت لمبے عرصے سے اقتدار میں ہیں اگر انہوں نے بھی کرپشن نہیں کی اور انہوں سب نے بائزت بری ہونا ہے تو پھر پاکستان کا پیسہ گیا کدھر وہ کرپشن کی کیسے ہیں وہ پیسہ لے کون گیا یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ این ارو کون دے رہا ہے کون ان کو بچا رہا ہے اور اس کے بدلے میں وہ کیا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں آپ بھی جانتے ہیں لیکن اس این ارو کے رستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان پولٹیکل پارٹیز کے مستقل اقتدار میں آنے کے رستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے پاکستان کی عوام جو اب تک نہیں مان رہی اور یہی سب سے بڑی مصیبت ہے اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ